حمدہ حاج فیروز میں ان صاحب سے معلوم ہوا کہ اتنے زیادہ لوگ جو بیٹھے ہیں اللہ کی محبت میں جو خیال ہوا کہ دو چار نصیرت کی باتیں ہو جائے تو میرے دوستیں خدا کی قسم خدا ملنے کا یہی دریجہ ہے خدا کے ناپسندی دفعات کو آپ کو چھوڑ دے جب ہم چاہتے ہیں اپنے مالک کو ہیں کہ کیوں ہم پھر اپنے مالک کو ناراض کریں تو یہ نفس شیطان کا دھوکہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم دھوکے میں پڑ جاتے ہیں اور پھر اپنے مالک کو ناراض کرنے والی باتوں میں ہم پھت جاتے ہیں سب سے لے کر پاؤں تو تمام آزا و جوارے پر قسم خدا اس محبت بات کا حق ہے کہ ہر ہر آزا و جوارے کے ذریعے سے اپنے محبت بات کی خوشیوں کی تلاش ہو ہر وہ اپنے ہمارے جانوں جسے کے ذریعے سے ہم اپنے مالک تعالیٰ پر فضا ہوتے رائیں گے انشاء اللہ تعالیٰ جان دے دیں گے پھر بھی کسی طرح ایک گناہ بھی نہیں کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ نگاہ کی بھی حفاظت کریں گے زبان کی بھی حفاظت کریں گے کانوں کی بھی حفاظت کریں گے اور تمام آزا و جوار کی حفاظت کریں گے ایک ہمیں کے لئے اپنے مالک کو انشاء اللہ ہرگز ہم ناراض نہیں کریں گے سب کو پاک آزمان انشاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائیں گے ایک بات تو یہ ہے میرے دوسری بات یہ ہے کہ احلاللہ کی صوبت موٹنا بیٹنا قسم بکدہ گناہوں سے بجنے کے لئے بہت مفید ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ جہاں اللہ والے ہوتے ہیں وہاں من جانب اللہ بشمار انوار برستے رہتے ہیں آپ کہیں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اس میں سے آپ گزر رہے ہیں تو آپ گیرے تو ہوں گے لیکن زیادہ نہیں ہلکا ہلکا سا کچھ آسر ہوگا اور کہیں بستدھار بارش ہو رہی ہے وہاں سے اس بارش میں آپ گزر رہے ہیں تو آپ کیا حال ہوگا کپڑے ہلکا ہلکا جو ہے کپڑا گیلا ہوگا ہلکا ہلکا کیا کہ برگل ہی دھول جائے گا تو میرے دوستو جہاں اللہ کے پیارے ہوتے ہیں عشاء کے حق ہوتے ہیں وہاں انوار الہیہ کی بارش ہوتے ہی تھی ہے ہاں اسی لئے وہ جو قاتل کا قصہ ہے کہ راستے میں اب تک ان اللہ والوں کی مسجد کو پہنچ بھی نہ پائے لیکن اس پر جو ہے ان کی مقفیت ہو گئی کہ یہ اگر سے پہنچا ہے حق تعالیٰ کے عشاء کے پاس مقربین کے پاس لیکن جات تو رہا تھا وہیں کتنا مورا ظالم کتنا مورا مجرم سر بھی اس بات پر اس کی بکشش ہو گئی ہے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کی حق تعالیٰ کے ہر کتنی قدر ہے کتنی عزت ہے کتنی محروبیت ہے اس لیے میرے دوست زندگی منانے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ گناہوں کو بلکل چھوڑ دینا اس کی کوشش میں لگے رہنا کتنی بھی تکلیف ہو مشقت ہو پھر بھی ہم گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ جان جائے تو جائے جان دے دی میں نے ان کے نام پر پیشکے میں سوچا نہ کچھ انجام پر اور دوسری بات یہ ہے کہ حال اللہ کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا جن کے معنی میں یہ گمان پیدا ہو جائے ان کے حالات کو دیکھ کے دن رات کہ نہیں بھئی یہ تو اللہ والے ہیں ان سے جو ہے اللہ کی خجواتی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی اور برائد کی خجواتی ہے ان کی جان حرمت جستے جوئے محبت پاک میں ہوتی ہے تو اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ دو دلیلیں ہیں ایک یہ ہے کہ ہم واقعاتاً واقعات میں یعنی ظاہر میں ان کو باشرہ دیکھتے ہیں مطابع شریعت و سنت پاتے ہیں ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ دور حاضر کے علامہ حقین کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں بھئی اللہ والے ہیں یہ دو دلیل ہے بس کہ بات تو نہیں مانگے کی نہیں اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے کسی باتیں ہوں گے میرے دوستوں دو تیسری بات یہ ہے کہ میرے دوستوں بہت زیادہ فائدہ کی بات ہے بہت ہی کام کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو احلاللہ ہیں ہمارے اکابر الدین کے نزدیک جو احلاللہ ہیں ان کے موائز ملفزات کا مطالعات ہمارے حقین علمت فرماتے دنہ واللہ تعالیٰ مرکدہ بھو کہ یہ ہمارے بدلگوں کی صغمت کا بدل ہے اب دیکھو لاکھ ہم کوشش کرے اب کیسے ہمیں حقین علمت کی صغمت حاصل ہوگی کیسے مولانا نانطویق یا حضرت گنگوی کی حاضی صاحب کی رحمہ اللہ تعالیٰ صغمت کیسے حاصل ہو سکتی ہے یہ کہاں ممکن ہے یہ دیکھن یہ ہے کہ ان حضرات کے موائز ملفزات سوالیں موجود ہیں اس کا مطالعہ کیا جائے تو گویا کہ ان کی صوبت ملیے اتنا عظیم شنف آگئے انشاءاللہ تعالیٰ اور کدی بات ہوگئے تین بات ہے نا چوتی بات پہ عرض کر دوں یا خاموسی ہو جاؤں وہ یہ ہے کہ خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی قسم مایوس ہونا ناؤمید ہو جانا حرام نہیں کفر ہے کفر ہے کفر ہے اللہ علیہ وسلم تعالیٰ نے اس کو یہ بلکل حرامی نہیں اس کو کفر فرما دیا اس کو ہم نے سنایا تھا یعنی اس کا کیا مطلق ہے کہ تو مجھ سے ناؤمید ہو جاتا ہے یہ ناؤمید تو شیطان ہوتا ہے ابلیز ہوتا ہے ناؤمید تو کیسے مجھ سے ناؤمید ہو جاتا ہے جبکہ بار بار کہہ رہا ہوگی استقبیر ربکو اور میں نے خود کہا اللہ تعالیٰ تک ناؤمیر رحمت اللہ پھر بھی تجھ کو مجھ پرنا اعتمان ہوا پھر تو پکہ کافر ہے تو میرا نہیں ہے تو آور کسی کا ہے ہٹ یہاں سے جاں سننا ہے میرے دوستو اس لئے ناؤمید ہو جانا بلکل کفر ہے بلکل کفر ہے تو پھر کیا ہوگا استماع زندین محال لے اتفاہ زندین بھی محال یہ چھنڈا بھی ہے گرم بھی ہے ایسا تو ہوں نہیں سکتا دو میں سے ایک ہے جب ناؤمید ہونا حرام ہے ماہیسی حرام ہے تو امید لگانا افر جائیں گے اچھا 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 حاصل کیا حاصل کیا ہوا کہ لات تو تمہارے حالات بگے ہوئے ہوں امید رکھو امید رکھو امید رکھو میرا بھی کام بن جائے گا ایس آرحم الرحیمین کے یہاں میرا بھی کام بن جائے گا ایس آرحم الرحیمین کے یہاں صرف یہاں کہ میں تروازے بھی اس در پر پڑا رہا ہوں بات سے ان میں آگئے گی نہیں اللہ تعالی ہمیں فام عطا فرمائے فغور فرمائے توفیقات سے نوازیں اور اللہ تعالی ہمیں بردود رہ فرمائے بس وہ آخر تعاون الحمدللہ رب العالمین بس اللہ 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 بلگئے ہیں آپ حضرات کی طلب و پیاس دیکھ کے چند باتیں عرض کرنے کی توفیق بھی ہے الحمدلللہ اللہ تعالی اس کو میرے بھی ڈی بی آپ سب کے لیے بھی تمام حاضر غیر سب محبین کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے حب دل اس کو مفید فرمائے نفع عظیم کے ساتھ مفید بنا دی چار باتیں ہوگئے ہیں ایسا